موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ام السیر میں جو سیرہ حلبیہ کے نام سے بھی مشہور ہے علامہ علی بن مرحان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ اس کی جلد نمبر دوم میں واقعہ معراج کے تحت ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں یہ سخرہ یعنی بیت المقدس میں پتھر پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اپنے پروردگار سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ وہ آپ کو جنت کی ہوریں دکھ لائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو ان عورتوں کے پاس چلئے چنانچہ وہاں پہنچ کر آپ نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب دیا آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو تو انہوں نے کہا ہم نیک اور بہترین عورتیں ہیں ان پاکیزہ اور پاک دل لوگوں کی جو گناہوں کے میل کچیل اور گندگی سے پاک ہیں جو ہمارے پاس رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے اور پھر کبھی نہ نکالے جائیں گے اور جن تک موت کے ہاتھ کبھی نہ پہنچ سکیں گے بلکہ ہمیشہ زندہ رہیں گے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس بارے میں کسی کو کوئی اختلاف یا شبا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخرہ یعنی کہ مقدس پتھر کی دائیں جانب میں جو قبہ بنا ہوا ہے اور جس کو قبہ معراج کہا جاتا ہے وہاں سے معراج کے لیے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے اور اسی طرح اسی کتاب میں اسی صفحے پر یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ جہاں تک بیت المقدس کے اس پتھر کا تعلق ہے جس کا یہاں ذکر ہوا اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیت المقدس کا یہ پتھر جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے بہرحال اس مختصر دس میں آپ سے اس بات کو ذکر کرنا مقصود تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراج کی رات حوروں سے ملاقات بھی ہوئی اور گفت و شنید بھی ہوئی اور حوروں نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کن مردوں کے لیے تیار کیا ہے کہ ہم خود بھی نیک ہیں اور ہم بہترین عورتیں ہیں اور ان پاکیزہ اور پاک دل لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں جو گناہوں کی گندگی سے پاک ہیں اور پھر جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے نہ موت ہے نہ غم ہے نہ تکلیف ہے اور پھر کبھی ہمارے پاس سے جدہ نہ ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے جدہ نہ ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ جنت الفردوس بھی عطا فرمائے ہمیں دیدارِ الہی بھی نصیب ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس بھی نصیب ہو اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں